اسلام علیکم دوستو دوستو ایک طرف جہاں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے لوگ احتجاجن اپنے رکشے جلا رہے ہیں یا دوسری جانب جہاں لوگ سڑکوں پر بیٹھے حکومت کی پالیسیوں کو کوس رہے ہیں کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا اور مہنگائی کس حد تک بڑھتی جا رہی ہے وہیں پر پیٹرول مہنگا ہونے کے کچھ فائدے بھی ہیں تو آئیے آج آپ کے ساتھ ہم جو شیئر کریں گے وہ ہے پیٹرول مہنگا ہونے کے فائدے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کیا پاوارا گردی سے بچ سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں کیلئی بھی بائک پر جانا ہوتا تھا یا سنڈے کو جب آپ بلا وجہ میں بائک لے کر سی ویو کے ساحل پر پہنچ جاتے تھے تو اب آپ اس سے اشتناب کریں گے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے دوسرا فائدہ جو دوست آپ سے مفتا کھانے آتے تھے اس میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی یعنی کہ جو دوست صرف اس لیے بائک پر کیک مار کے آتے تھے کہ ان کے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا کریں تو وہ سوچتے تھے کہ چلو آج پھلا کے پاس چلتے ہیں وہاں بیٹھ کر چائے پیئیں گے کھانا کھائیں گے اور تفریح کریں گے گپ شپ ہوں گے تو آپ کی ان سے جان چھڑ جائیں گے دوسرا فائدہ آپ اپنے قریبی قریبی کام پہدل جا کر کریں گے جس سے آپ کی صحت بہتر ہوگی جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بائک نے ہم سب کو محتاج کر دیا ہے اگر ہمیں اپنی گلی کی نکر پر موجود کسی کریانے کی دکان سے کچھ بھی لینے جانا ہے تو ہم جب تک بائک پر کھک نہ ماریں ہم وہاں جاتے نہیں تھے تو اب ایک یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں پیدل چلنے کی عادت زیادہ ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سارے کام پیدل ہی کریں جس سے ہماری صحت پر بھی فرق پڑے گا پیدل چلنے سے پیٹ نہیں بھرے گا ہارڈ کے جو مسائل ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گے وہ سب سے اہم بار جو بیماری آج کل سب سے عام ہے وہ ہے شگر وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا وہ بھی نہیں ہوگا چوتھا فائدہ موٹر سائیکل کا استعمال کم ہونے سے ٹیوننگ اور آئل تبدیلی جلدی نہیں کرنی پڑے گی جب آپ بائک زیادہ چلاتے ہیں یا گاڑی زیادہ چلاتے ہیں تو یقیناً اس کی ٹیوننگ اور اس کا آئل بھی چینج کرنا پڑتا ہے جو کہ ایک عذاب کی خرشہ ہوتا ہے اب آپ کی اس سے بھی جان چل جائے گی پانچمہ فائدہ آپ کے روڈ ایکسیڈنٹ کا خطرہ کم سے کم رہتا ہے یعنی کہ جب سڑکوں پر بائکیں کم ہوں گی اور ایسے لوگوں کے پاس بائکیں کم ہوں گی جو کم عمر نوجوان بائکیں چلاتے ہوئے ریس لگاتے ہیں یا ون ویلنگ کرتے ہیں تو جب ان کو پتا ہے پیٹرول مہنگا ہے تو وہ ایسی حرکتیں کرنے سے اجتناب کریں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پیٹرول ٹینکی میں پھول ہوگا تو وہ یہ حرکتیں کر سکیں گے تو اس میں بھی کمی آ جائے گی چھتا فائدہ جو سب سے اہم فائدہ ہے کہ اب آپ اپنی فیملی کو وقت زیادہ دیں گے جس سے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی عمومن دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہماری چھٹی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں دوستوں کے پاس چلے جائیں تو اب یقینا جب پیٹرول مہنگا ہوگا ہمارے بجٹ پر اثر پڑے گا تو ہم بولیں کہ چھوڑو یار کہیں کیا جانا ہے بچوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں وہ انہی کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں